اسلام علیکم کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا آج کا ٹاپک ہے لیڈم پال لیڈم پال ہومیوپیتک کی دیگر دوائیوں کی طرح انفرادیت رکھتی ہے منفرد دوائی ہے اس کے اہم نقاط میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ دوسری دوائیوں سے بہت کم ملتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک انٹی ٹیٹنس دوائی ہے اگر روڈ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا چوٹ لگ جائے رگر لگ جائے تو اس میں پہلی دوائی لیڈم پال 200 پوٹنسی میں دی جاتی ہے اور اس کے بعد دیگر دوائیاں جیسے آرنی کا ہے روٹا ہے رسٹروکس ہے جس دوائی کا سمٹمز ہیں وہ دوائی آگے استعمال کی جائے یا ہائپری کم وغیرہ اس کے علاوہ انٹی سیپٹک بھی ہے اور کوئی اگر جانور کٹ لے مثال کے طور پر کوئی کیڑا ہے زہریلہ کیڑا ہے اس کے لیے بھی لیڈم پال کے اچھے اثرات ہیں لیڈم پال ایک ریومیٹڈ آرثرائٹیس کی بہت اچھی دوائے اگر آپ آرے کا ٹیسٹ کروائیں یوریک ایسٹ کا ٹیسٹ کروائیں وہ پوزیٹیو آتا ہے تو اس میں لیڈم پال دیگر دوائیوں کے ساتھ اچھا کام انجام دیتی ہے اس کے بہت اچھے ریزرٹ ہیں لیڈم پال بنیادی طور پر بڑے جوڑوں کی دوائے ہیں جیسے فیمر بون ہے ہیمرز بون ہے ایلبو جوائنٹ ہے رنکل رس جوائنٹ ہے انکل جوائنٹ ہے اس کی بہت اچھی دوائے ہیں یہ بیسیکلی آرثرائٹیس آسٹیو آرثرائٹیس آسٹیو پروسیس تینوں کنڈیشن کی بہترین دوائیوں میں شامل ہے میں ہمیشہ جوڑوں کے درد میں لیڈم پال کو ضرور اپنی پریکٹس میں شامل کرتا ہوں اور بہت اچھے ریزرٹ اس کے دیکھنے میں آئے ہیں گھتنے کی تکلیف ہو چاہے شولڈر کی تکلیف ہو سروائیکل پین میں بھی لیڈم پال کا بہت اچھا اثر ہے جو شولڈر تک درد آتا ہے بازو تک درد آتا ہے اس میں بھی لیڈم پال بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایڈی میں تکلیف ہو یا سول پین ہو اس میں لیڈم پال دیگر دوائیوں کی طرح اپنی انفرادیت رکھتی ہے میری انفرادیت یہ ہے کہ میں ساتھ میں دیگر دوائیاں جو کمپیرٹیف میڈیسن ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں تو ہیل پین میں سائیکلیمن بھی ہے چیلیڈونیم بھی ہے اور سول کے پین میں لائیکوپوڈیم بھی ہے کالچیکم بھی ہے بہت ساری دوائیاں ہیں جو کہ سنٹمز کے حساب سے دینی چاہیے میں نے زیادہ استعمال لیڈم پال کا کیا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ایک پیشنٹ تھی جن کا ایڈی کی ہڈی کم سے کم آدھے انچ یا دو سوت تین سوت کے قریب بڑی ہوئی تھی اور میں نے ان کو کل کے لیے فلور کے ساتھ لیڈم پال ون این ویکلی دی دو دھائی مہینے میں وہ ہڈی بالکل اپنے نارمل کنڈیشن میں آگئی وہ پیشنٹ دو قدم نہیں چل سکتی تھی اور ماشاء اللہ چند ہی دنوں میں ان کو آرام آنا شروع ہو گیا اس کے علاوہ انفرادیت اس دوہ کی یہ ہے کہ اگر انگوٹے کا درد ہے یا رس جوائنٹ پین ہے یا اس میں ورن ہے اس کی یہ منفرد دوہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے سمٹمز میں گھٹنے کی تکلیف وغیرہ میں لیڈم پال کی مماثلت روٹر کے ساتھ کی جا سکتی ہے کیونکہ لیڈم پال میں بھی ڈیپ پین ہوتا ہے اور روٹر میں بھی ڈیپ پین ہوتا ہے اس کے علاوہ لیڈم کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آل جوائنٹ سپین کی دوہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا چھوٹے جوڑوں کے درد میں لیڈم پال بہت اچھا کام نہیں کرتی اس کے لئے دیگر دوائیاں ہیں مثال کے طور پر فیلنجیس وغیرہ کے درد میں ایمونیم کار بڑا اچھا کام کرتی ہے بڑے جوڑوں میں ہمیشہ لیڈم پال کو ضرور یاد رکھنا چاہیے چاہے وہ گھٹنے کی تکلیف ہو گھٹنے کی تکلیف کے ساتھ اگر ورم ہے ایفیوجن ہے پانی بھراوا ہے اس میں بھی لیڈم پال واحد دوائیوں میں سے ہے جو بہت اچھے ریزلٹ رکھتی ہے باقی دیگر دوائیاں بھی ہیں لیکن میری پریکٹس میں ایفیوجن پلس نی جوائن پین جس میں لوگ اس کو ڈی وارٹر بھی کرواتے ہیں یا ڈرین آؤٹ بھی کرواتے ہیں گھٹنے میں جو پانی بھر جاتا ہے اس میں لیڈم پال اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ لیڈم پال آگ کے سفید پردے میں اگر خون اتر آئے اس میں بھی لیڈم پال بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں آرنی کا بھی ہے بیلیڈانا بھی ہے اور سنفائٹم دوائی بھی ہے یہ سب اسٹیڈی کی جا سکتی ہیں میں نے تو کروٹولس بھی دی تھی پیشنٹ کو جو شگر کے پیشنٹ ہیں اور ان کی آنکھوں میں بلڈ اگر گرتا ہے تو اس میں کروٹولس سے میں نے اچھے کام لیا ہے لیڈم پال کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ گرمی سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے اور تھن سے آرام ملتا ہے اگر مثال کے تو بھر گرم کپڑے کی سکائی کی جائے درد کی مقام پہ تو تکلیف اس کی بڑھ جائے گی مریض کی اس کو الجھن ہوگی اور کوئی تھنڈی چیز برف وغیرہ لگائے جائے تو اس سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے گینگلیون جس میں جوائنٹ میں رس جوائنٹ میں اگر یہ ہڈی بڑھ جاتی ہے اس میں بھی دیگر دوائیوں کی طرح لیڈم پال بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے جیسے اس میں آرنی کا اور رنٹا بھی بڑھ اچھا کام کرتی ہے یہ مختصر سبیانیاں آپ کو میں نے لیڈم پال دبا کے بارے میں پیش کیا اب میں اجازت چاہوں گا کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا